اسلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک آج ہم بھنڈی منانے جا رہے ہیں جس کی لیے آدھرک لیسن ہری مرچیں اور ٹماٹر پیاس نمک میرچ حلدی کرم مسالہ زیرہ دھنیا اور وسیعی چیزیں چاہیے کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ بندہ کا کوئی خاص مسالہ ڈھلیں گے پیاس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے گرم آئل میں ہم نے ڈالا تھا اور اب اس کو فرائی کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک کہ ہمیں تسلی نہ ہو جائے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جی بس سر سے کام ختم کرو جلدی جلدی کام ختم ہو جلدی کے کوکنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہمیشہ سوچ سمجھ کے سوفٹلی ہاتھ سے پوری توجہ سے کوکنگ کرنی چاہیے کیونکہ اگر توجہ سے کوکنگ نہ کی جائے اسی ہی ہوتے کہ یا تو کھانا ٹیسٹ لیس بنتا ہے اور جل بھی جاتا ہے اور میرا تو یہ اصول ہے کہ جب میں کام کرتی ہوں کچن میں تو میں موبائل فون سے دوری رہتی ہوں کوئی بات چاہت نہیں کیونکہ باتوں کے دوران انسان کی توجہ ہٹ جاتی اپنے کام سے کیونکہ جب ڈرائیونگ میں آپ یوز نہیں کر سکتے تو پھر کوکنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسالے وغیرہ ڈالنے میں بھوننے میں توجہ رکھنی ہوتی ہے اور سم ٹائمز پانی ڈالنا ہوتا ہے تو کتنا پانی ڈالنا ہے وہ بھی توجہ نہیں رہتی اب ٹائمز پانی ڈال دیے اب اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے بھنٹی بھی ہم نے ڈال دی یہ ہم نے پہلے سے فرائی کر لی تھی اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دی مسالے بھی ڈال دی ہے ہم نے اس میں اور اس کو مکس کر دی ہے تھوڑی دیر ہم نے اس کو چھوڑا تو اس نے پانی چھوڑی ہے ٹاماٹروں نے اور اس نے اب دیکھیں کلر چینج ہو رہا آہستہ آہستہ اور جی ہماری ڈش ہوگی ریڈی بہت ٹیسٹی ٹیسٹی یمی سی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اچھے ریزلٹ ملیں گے پھر حاضر ہوں گے ہمیں ایک اچھے سے لوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ